بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آمیر عثمان عادل کہتے ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت آج کے ویلاگ میں بات ہوگی ایک بڑے معاہدے کی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کل ادم تنظیم ہے اس کے ساتھ پاکستان حکومت کے مذاکرات پر ایک بڑی پیشرفت ہے جو سامنے آئی ہے اور دونوں فریقین نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایک شرط رکھتی وہ شرط کیا ہے اس پر آگے چل کر بات ہوگی پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں جناظرین پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان نے ترکی کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ہم غور کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دینے پر کہ اگر وہ بندوق چھوڑ دیں اگر وہ ہتھیار پھینک دیں اگر وہ لوٹ آئیں پلٹ آئیں ریاست کے آئین کو تسلیم کر لیں تو ان کو عام معافی دینے پر ہم غور کر سکتے ہیں اس بیان پر ٹی ٹی پی کا ردعمل یہ آیا تھا کہ انہوں نے عمران حان کی عام معافی کے اس پیشکش کو مصرد کر دیا لیکن اب ایک بڑی پیشرف سامنے آگئی ہے جی ناظرین انکشاف یہ ہوا ہے کہ افغانستان میں نئی طالبان حکومت کی زیر نگرانی ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے اور یہ مذاکرات افغانستان میں ہوئے ہیں ان مذاکرات میں دونوں فریقین نے ایک ایک شرط رکھ دی حکومت کی شرط یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سارے ونگز سارے گروپ حملے بند کر دیں گے اس عمر کی یقین دہانی کروائیں گے کہ اس گروپ سے وابستہ کوئی شخص یا گروپ حملے نہیں کرے گا ریاست پاکستان پر ریاستی ادار ہوگا اس کے بدلے میں ٹی ٹی پی نے یہ شرط رکھی ہے حکومت پاکستان کے سامنے کہ آپ جو لو پروفائل طالبان ہیں جن کے خلاف کوئی سنگین مقدمات قائم نہیں ہیں آپ ان کو رہا کر دیں گویا دونوں فریقین نے اپنا ایک ایک مطالبہ ایک ایک شرط سامنے رکھ دی کہ اگر فریقین اس شرط پر اتفاق کر لیں گے حکومت یہ شرط مان لے گی کہ لو پروفائل طالبان کو رہا کرنا ہے ادھر ٹی ٹی پی یہ شرط مان لے گی کہ اس نے حملے نہیں کرنے جنگ بندی کرنی ہے تو پھر مذاکرات کا اگلا دور ہوگا مذاکرات پروان چڑھیں گے اور پھر ایک بڑی پیش رفت ہوگی جس میں بریک تھرو ہوگا کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں اپنا آپریشن بند کرتے گی جنازین بڑی اہم پیش رفت ہے اور اس سارے عمل کی نگرانی جو ہے وہ افغان طالبان کی جو نئی حکومت ہے اس کے وزیر داخلہ جو ہیں حکانی ان کی نگرانی میں یہ سارے مذاکرات ہوئے ہیں اور اب وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جماعت احرار ہے اس کے حراسانی جو سربراہ ہیں خالد محمود حراسانی وہ بھی راضی ہو گئے ہیں اور جناب دوسری جانب جو نورولی صاحب ہیں وہ بھی رضا مند ہو گئے ہیں مذاکرات کو جاری رکھنے پر ایک بڑی اہم پیش رفت ہے ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ ٹی ٹی پی اس کے بیچ اور حکومت کے ذمہ داران افسران کے بیچ افغانستان میں بقاعدہ طور پر آمنے سامنے پہلی بار بل مشافہ گفتگو ہوئی مذاکرات کا دور چلا جس میں دونوں فریقین نے ایک ایک مطالبہ سامنے رکھا ایک ایک شرط پیش کر دی اب اگر ان شرائط پر عمل درامت دونوں طرف سے ہو جاتا ہے تو پھر گمان یہی ہے کہ یہ مذاکرات کی بیل مڈے چڑے گی پروان چڑے گی اور پھر اہم پیش رفت ہوگی کہ ان کو ٹی ٹی پی کو عام معافی دے کر ریاست کے دھارے میں واپس لائے دارے ناظرین اس کے حق میں بات کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اچھا شگون ہے کہ ریاست اپنے لوگوں کو دھارے میں واپس لائے جو ریاست سے کسی بھی بنا پر بغاوت کر چکے ہیں مذاکرات ہی حل ہوتے ہیں جنگ جوہوں سے کب تک ریاستیں لڑتی ہیں گوریلا جنگ کرنے والوں سے ایک اچھی پیش رفت ہے کہ ان لوگوں کو قومی دھارے میں واپس لائے جائے عام معافی دی جائے اور یہ لوگ بھی توبہ طائب ہو کر اصلاح ہتھیار پھینک کر یہ ریاست کے آئین کو تسلیم کر لیں ریاست کے قانون کے تابع ہو جائے اس پر تنقید کرنے والوں کا یہ ہے کہ ریاست کس طرح سے معافی دے سکتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان میں بے گناہ لوگوں کا خون بخایا اس پر کڑی تنقید کرنے والے حوالہ دیتے ہیں اے پی ایس کے سانحہ کا جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی تھی اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان شہید بچوں کے خون سے غداری ہوگی بہرحال ریاست پاکستان کے لیے پاکستان کے استقام کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ چپٹر بھی کلوز ہو جائے سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور چونکہ ٹی ٹی پی کی ساری قیادت جو ہے مرکزی وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے اس لیے ایک دباؤ تالبان حکومت پر بھی آیا کہ وہ یا تو اس کو پر امن مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کروا دیں یا پھر وہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے اپنے پاس پناہ سے انکار کر دیں اور ان کو یہ کہہ دیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی یہ ساری پیشرفتی جس پر آج کے ہم نے اس ویلاگ میں بات کی دعا یہی ہے کہ جو بھی ہو وہ پاکستان اور آنے والی نسلوں کے حق میں بہتر ہو میرے وطن کے لیے جو کرے اللہ وہ بہتر ہو بہت شکریہ ناظرین میرے چینل پر سبسکائب کیجئے اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں